گلتی کیا کر دی کسانوں کی طرف دھیان نہیں دیا کھیتوں کی طرف دھیان نہیں دیا پونجی کے لیے ودیشوں سے کرج مانگنا شروع کر دیا جس ہندوستان نے اپنے اتحاس میں کبھی کسی دیش سے کرج نہیں لیا تھا اس ہندوستان نے آزادی کے بعد 1952 میں پہلی بار دنیا سے کرج مانگا آپ کو یہ سن کر بہت دکھ ہوگا کہ 1947 تک ہم دنیا میں ایسے دیش تھے جس کے اوپر کرجے کا ایک روپیہ نہیں تھا پھر 1952 میں ہماری سرکار نے ودیشی کرج لینا شروع کر دیا کرج لینا شروع کر دیا تو کرج دینے والوں نے اپنی شرطیں ہمارے اوپر لگانا شروع کر دیا آپ کسی سے بھی کرج لیں گے تو فوکٹ میں تو نہیں دے گا آپ بینک سے کرج مانگنے جاتے ہیں نا تو بینک اپنی شرط بتاتا ہے کی نہیں ایسے ہی ہم نے ویشو بینک سے کرج مانگا ویشو بینک نے اپنی شرط بتانا شروع کیا اور ان کی شرطیں کیا تھیں ان کی شرطیں یہ تھی کہ جس مدرہ میں بھارت ہم سے کرج لے گا اس کی قیمت بڑھنی چاہیے مطلب بھارت کرج لے گا اگر ڈالر میں تو ڈالر کی قیمت بڑھنی چاہیے بھارت کرج لے گا اگر اسٹرلنگ پاؤنڈ میں تو اسٹرلنگ پاؤنڈ کی قیمت بڑھنی چاہیے بھارت اگر کرج لے گا فرینچ میں فرینک میں فرانس کی کرنسی فرینک تو اس کی قیمت تو جو بھی ویدیشی مدرہوں میں ہم نے کرج لینا شروع کیا ان مدرہوں کی قیمت بڑھتی گئی اور اس قیمت کو بڑھانے کے لیے بھارت کی سرکار نے اپنے روپائی کی قیمت کو گرانا شروع کر دیا انیس سو باون میں روپائی کی قیمت گری انیس سو سنتالیس پندرے اگست کو ایک روپیہ ایک ڈالر کے برابر تھا ایک روپیہ ایک اسٹرلنگ پاؤنڈ کے برابر تھا ایک روپیہ ایک فرینچ فرینک کے برابر تھا لیکن انیس سو باون آتے آتے سات روپیہ ڈالر ہو گیا پھر ہم نے دوبارہ انیس سو ستاون میں کرج لیا پھر انیس سو باسٹھ میں لیا پھر انیس سو سرسٹھ میں لیا پھر انیس سو بہتر میں لیا پھر انیس سو ستتر میں لیا پھر انیس سو بیاسی میں لیا اور انیس سو بیاسی کے بعد ہر سال کرج لینا شروع کر دیا پہلے پانچ پانچ سال میں ایک بار کرج لیتے تھے پھر انیس سو بیاسی کے بعد ہر سال انیس سو ترہ سی انیس سو چورہ سی انیس سو پچھاسی ہر سال کرج لینا شروع کیا اور کئی کئی پردان منتری تو ایسے آئے مہانواف اس دیش میں جنہوں نے پرانے کرجے کا بیاج دینے کے لیے نیا کرج لے لیا ایسے بھی پردان منتری آئے انہوں نے کرجوں کے سارے ریکارڈ توڑ دیا پرنیام کیا ہوا کرج بڑھتا گیا اور انیس سو اکیانوے سے اس دیش میں ایک نیتی چل پڑی جس کا نام آپ جانتے ہیں ادھاری کرن انگریجی میں کہتے ہیں اس کو liberalization ہندی میں ادھاری کرن پھر ایک نیتی ہے ویشوی کرن globalization میں نے اس نیتی کا نام بدل کے رکھا ہے ادھاری کرن کرج لینا ادھار لینا کرج لینا ادھار لینا جتنے پردان منتری آئے سب نے اندھا دھند کرج لیا تو بڑھتے 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 اب کرج بہت ادھیک ہو گیا اور ان سرکاروں نے کیا کیا بیدیشی کرج لیا دیش کے اندر سے بھی کرج لیا دونوں طرف سے کرج لے لے کے لے لے کے لے لے کے وکاس کرنے کی نیو ڈال دے سب سے خراب کام ہوا کرج لے کر وکاس کرنا ہمارے بھارت کی پرمپرا کیا ہے جتنی لمبی چادر اتنے لمبے پاؤں یہ بھارت کی پرمپرا ہے اگر ہمارے پاس کم پیسے ہیں تو کم پیسے میں ہی کام چلاو کرج لے کے متاؤ یہ بھارت کی پرمپرا لیکن سرکاروں نے اس کا اُلٹا کر دیا انہوں نے کہا کہ چادر اگر بڑھی نہیں ہے تو ادھار کی چادر لے آؤ تو کرج لے لے کے دیش کے اوپر اس سمیں لگ بگ اٹھارے لاکھ کروڑ روپے کا تو ودیشی کرج ہو گیا کیندر سرکار اور راجی سرکاروں پر اور لگ بگ اٹھارے لاکھ کروڑ کا ہی دیشی کرج ہو گیا میں نے اس سمیں دیش چھتیس لاکھ کروڑ کے کرجے میں دبا ہوا ہے اگر آپ حساب نکالیں گے تو ایک ایک ہندوستانی چھتیس ہزار روپے کا کرجدار ہے یہ استطی ہو گئی اب اس میں پریشانی کیا آئی کہ ہم نے جہاں ودیشوں سے کرج لیا امریکہ سے جاپان سے جرمنی سے فرانس سے سویڈن سے سویزلینڈ سے ان دیشوں نے ہمارے اوپر شرطیں لگائیں تو پہلی شرطوں میں نے بتائی روپے کی قیمت گراؤ اور جس مدرہ میں کرج لے رہو اس کی قیمت بڑھاؤ تو ڈالر کی قیمت بڑھتے بڑھتے کہاں تک آئی ایک ڈالر ایک روپیہ تھا انیس سو سیتالیس میں اب ہو گیا ہے پچاس روپیہ ایک ڈالر بہنے روپے کی قیمت پچاس گنی کم ہو گئی انیس سو سیتالیس میں ایک روپیہ ایک سٹرلنگ پاؤن تھا اب ہو گیا ہے اسی روپیہ ایک سٹرلنگ پاؤن ایک کرنسی آئی ہے دنیا میں جس کا نام ہے یورو ڈالر ایک یورو ڈالر چھپن روپیہ ہو گیا ہر ایک دنیا کی کرنسی کی تلنا میں بھارت کی روپے کی قیمت گر گئی ہمارے اوپر شرط لگی تو ہم نے وہ شرط مانی دوسری شرط ہمارے اوپر کیا آگئی کہ جو جو دیش سے ہم کرج لیں گے انہی دیشوں کی کمپنیوں کو بھارت میں بیع پار کرنے کے لیے بلانا پڑے گا اگر ہم امریکہ سے کرج لیں گے تو امریکہ کی کمپنیاں بھارت میں آئیں گی بیع پار کریں گی ان کو لائسنس دینا ہی پڑے گا اگر جاپان سے کرج لیں گے تو جاپان کی کمپنیاں آئیں گی ان کو لائسنس دینا پڑے گا جرمنی سے کرج لیں گے تو وہاں کی کمپنیاں آئیں گی ان کو لائسنس دینا پڑے گا تو بھارت کی سرکار نے چوبیس دیشوں سے کرج لے رکھا ہے تو چوبیس دیشوں کی پانچ ہزار کمپنیاں گھز گئیں ہمارے دیش میں دندہ کرنے کے لئے اب دکھ اور تکلیف کی بات کیا ہے کہ ہم نے ایک ایسٹ انڈیا کمپنی کو سو سال کی محنت کر کے مار کے بھگایا تھا اور اس کو بھگانے میں لاکھوں شہیدوں کی قربانی دینی پڑی تھی کروڑوں ہندوستانیوں کو اپنی ماں بہن بیٹیوں کا بیزتی سہن کرنا پڑا تھا ایک کمپنی کو بھگانے میں لیکن اب آزادی کے بعد ایسے چکر میں دیش فز گیا کہ پانچ ہزار سے زیادہ ودیشی کمپنیاں پھر آگئیں اب ان کمپنیوں کے آنے سے پھر نقصان ہو رہا ہے پہلے ایسٹ انڈیا کمپنی آئی وہ مال بیچ کے منافع کماتی تھی ایسے یہ پانچ ہزار کمپنیاں مال بیچ کے منافع کماتی اور نقصان دہرا ہو رہا ہے ہمارا ایک نقصان تو یہ ہو رہا روپائی کی قیمت جیسے جیسے گر رہی ہے نا بہت نقصان ہوتا ہے اس سے دیش کو آپ سمجھتے ہیں کیسے نقصان ہوتا ہے انیس سو سیتالیس میں اگر ہم ایک روپائی کا مال امریکہ کو بیچتے تھے تو ہم کو ایک ڈالر ملتا تھا اب دو ہزار نو میں ہم کو پچاس روپائی کا مال بیچنا پڑتا ہے تب ایک ڈالر ملتا ہے معنی مال ہمارا پچاس گناہ زیادہ جاتا ہے ڈالر ہمارے پاس ایک ہی آتا ہے سوچو کتنا بڑا نقصان ہے دیش کا